اسلام علیکم آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم مجھے دکھاؤ ملک الموت نے کہا اچھا ذرا مو پھیر لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مو پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا حیبتناک اتنا لمبہ آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا اس کے مو سے آگ کے شولے دھوے نکر رہے تھے اور اس کے جسم کے سامات سے چنگاریاں پوٹ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا اگر کافر کو عذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور حیبتناک صورت ہی اس کے لئے بڑا عذاب ہے اور یہی اسی کو کافی ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبضے روح کا بھی نظارہ دکھا ملک الموت یہ کہنے پر آپ نے مو پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش مزاج دور بہترین ملبوس میں خوشموددار نوجوان بیٹھا تھا آپ نے فرمایا اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیر دل فریب صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری دونوں عملیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دیا جائے اور جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے مجروح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا لوگوں کو تُو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی اس نے جواب دیا میری آمد سے پہلے میرے قاسد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں حادثاتوں انقلاب بڑھاپا بالوں کی سفیدی بیماری وغیرہ میرے قاسد ہی تو ہیں مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں ناظرین اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معاملین کون کون ہیں ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معامل و مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتا ہے اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے حضرت ان سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر اور جکڑ لیتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرے تو مرنے والا موت کی تلخی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھریں اور نیک بندوں کی میت پہ فرشتے دعا اور استقفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہوتے اس طرح ملکل موت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں